صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو صدقی کی بڑی ترغیب دیا کرتا حیث عائشہ فرماتی حضور علیہ السلام کے گھر میں کوئی زیادہ خوشحالی نہیں تھی آدمی سوچتا ہے صدقہ تو خوشحال لوگ دیتے ہیں بہت بڑا خوشحال ہو نا نا بھائی حاپ علیہ السلام فرمائے رہا ہے عائشہ اگر آدھی خجور بھی صدقہ دے دے یہ بھی جہنم کی آگ میں رکاوٹ بن جا کرتی ہے آدھی خجور صدقہ دے اب علیہ السلام نے اپنے ازواج کو صدقے پہ ڈالا صحاوت کا مزاج بنایا دینے کی طبیعت بنائی دو دینے کا مزاج بنایا اور سچ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی گھر والوں کو دینے کا مزاج بنایا انشاءاللہ کبھی دل تنگ نہیں ہوگا اور کبھی طبیعت میں تنگی محسوس نہیں کرے گی ورنہ بہت کچھ بھی ہوگا تو شکوہ ہوگا ہے کیا میرے گھر میں ہے کیا میرے گھر میں ہے کیا میرے گھر میں اور اگر اس کا مزاج بنا دیا دینے کا اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا اس کے دل کو کھول دے گا کبھی اس کی زبان پر شکوے نہیں ہوں گے تنگی کے تو رسول اللہ حالانکہ ایشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ ہمارے گھر میں بسوقع دو مہینے دو چاند ہم دیکھ لیا کرتے تھے آگ نہیں جرہ کرتی تھی دو سردار چیزوں پر ہمارا گزارہ ہوتا تھا کھانے کی چیز میں خجور پینے کی چیز میں پانی ہمارا اسی پر گزارہ ہوتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے رہے سکھ کا دے دو اس لیے آپ پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لگے کسی شخص کے گھر میں فاقہ آئے اور مخلوق میں سے کسی کی سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے اور صرف اللہ کی طرف اپنا ذکر کرے اللہ اس کے لیے رسک کا دروازہ کھول دیں گے اور جس نے مانگنے کا دروازہ کھولا مرتے تم تک مانگتا ہی رہے گا مرتے دن پر یہ مانگتا ہی رہے گا تو تینے کا مزاج بنایا ارید العلیہ خیر ملجد سفلا اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے